بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس اٹس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل ویلیج فارمنگ دوستو شاہ جمال منڈی کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر شاہ جمال منڈی کی میں آپ کو لوکیشن بتاتا چلوں زلہ مظفرگر جنوبی پنجاب میں ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر سوری تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ملتان سے پینسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر اور ڈی جی خان سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر یہ منڈی بروز جمعرات سجائی جاتی ہے اگر ہم ٹائمنگ کی بات کریں تو صبح ساڑھے چھے سے لے کر تقریباً دن بارہ سے ایک بجے تک یہ منڈی اینڈ ہو جاتی ہے چھوٹی منڈی ہے مال نسبتاً بڑی منڈیوں سے ذرا سستہ ملتا ہے لیکن جو دوست ذرا ہیوی جانور خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ منڈی مناسب نہیں ہے لیکن جو بھائی زیرو سائز بچھرے تھوڑی مقدار میں خریدنا چاہتے ہیں یا بچھریاں خریدنا چاہتے ہیں یا راجنپوری بکرے یا تھوڑے دودھ والی گائے یا بھینسیں یا جھوٹیاں خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ منڈی بیسٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس قربانی کے لئے خوبصورت ساہیوال چولستانی بچھرے بچھریاں اور کچھ دودھ والی ساہیوال چولستانی گائے اور انتہائی خوبصورت راجنپوری بکرے نکرے بکرے جو اس قربانی پر لگ جائیں گے وہ دکھائے جائیں گے اور ان کے ریٹس کا آئیڈیا دیا جائے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں کیونکہ گلوبل ویلچ فارمنگ وہ واحد چینل ہے یوٹیوب پر جس میں پاکستان کی سب سے زیادہ منڈیاں کبر کی ہوئی ہیں آپ رحیم یر خان سے لے کر لہور تک اور درگازی خان سے لے کر ٹیکسلا تک کوئی بھی منڈی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ ہمارے چینل سے حاصل کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں جانوں کے یہ جناب آپ کو اس وقت سکرین پر جو جانور دکھائے جا رہے ہیں پچپن ساٹھ پینسٹھ یہ جناب ان کی رینج ہے اور اگر میں ایج کی بات کروں تو تقریباً سولہ مہینے اٹھارہ مہینے چودہ مہینے پندرہ مہینے کے قریب جناب ان کی ایج ہے خوبصورت سا ہیوال نسل کے بچڑے اور بچڑیاں مکس ہیں جناب اور اگر خریداری کی بات کریں تو کہاں تک یہ فائنل ہوں گے آلموسٹ آپ ان کو پنتالیس ہزار سے لے کر باون ترپن ہزار پے میں خرید سکتے ہیں جانور بلا شبہ صحت مند بغیر سیگوں کے اور اگلی قربانی کے لیے آپ کو یہ چھوٹی منڈیاں ہیں یہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس دن آپ منڈی تشریف لائیں اس دن مال کی شارٹج ہو اسی وجہ سے جو ہم دور دراست کے بھائی ہیں ان کو ذرا یہ منڈیاں سجیسٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یہ جناب آپ دیکھ لیں زیرو سائز بائیس تیئس چوبیس اس رینج میں ان کی ڈیمانڈ ہوگی اور سترہ اٹھارہ انیس میں یہ جو جانور ہیں یہ جو بچڑے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے اگرچہ اب سترہ اٹھارہ انیس والا زمانہ ختم ہو گیا لیکن بارگین کرنے سے ان چھوٹی منڈیوں میں یہ جانور آپ کو مل جاتے ہیں اور یہی جانور جب بیپاری یہاں سے خرید کر بڑی منڈیوں میں جاتے ہیں تو پھر تیئیس چوبیس پچیس وہاں پر جا کر فروخت کرتے ہیں زہری بات ہے ان کا کرایا وغیرہ اور دوسری ایکسپینس اور پھر پرافٹ یہ جناب آپ کو مزید زیرو سائز کے بچڑے نظر آ رہے ہیں آٹھ مہینے دس مہینے چھ مہینے سات مہینے کے قریب ان کی ایج ہے اور یہ آپ جناب اس منڈی میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں بیپاری حضرات لے کر آئے ہوتے ہیں تو جو لوگ سہیوال یا چولستانی یا تھوڑے سے کراس بچڑے خریدنا چاہتے ہیں اب اس میں کچھ سہیوال بھی ہیں کچھ سہیوال چولستانی کراس ہیں اور کچھ چولستانی بریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے بہرحال اٹھارہ انیس سے لے کر چوبیس پچیس ہزار پے کی رینج کہ یہ جانور یہاں پر بل لحاظ عمر اور بل لحاظ خوبصورتی آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ جانور چیک کریں جناب تقریبا اٹھائیس ہزار پے میں انتیس ہزار پے میں جناب یہ بچڑا آپ کو یہاں سے مل جائے گا بارہ تیرہ مہینے چودہ مہینے پندرہ مہینے اس ایج کے یہ جناب یہ بچڑے ہیں دونوں اور اچھا بلڈ کیا ہوا بچڑا ہے جناب اور سکرین پر شاید کبھی جانور چھوٹا لگتا ہے کبھی تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے کیمرے کا اینگل ہوتا ہے قریب یا دور کرنے سے آپ اس کی جھالر چیک کریں جناب ماشاءاللہ خوبصورت اور ایک خوبصورت جانور یہ جناب بچڑا چیک کریں بڑے قد اور بڑی جسامت میں پکا کھیرہ بچڑا ہے ففٹی نائن تھوزنٹ ان سٹھ ہزار پے میں یہ بچڑا آپ کو فائنل ہو جائے گا کیونکہ اس بھائی سے جب میری گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان سٹھ ساٹھ ہزار پے میں یہ بچڑا جو ہے یا آپ کو اگلی قربانی کے لیے مل سکتا ہے کیونکہ یہ قربانی اس پر تو نہیں لگے گا یہ جناب ایک اور چولستانی چولستانی بیلڈ چیک کریں ان منڈیوں میں چولستانی بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے سائی وال بھی ہوتے ہیں یہ دونوں بچڑے ہیں یہ ڈیمانڈ تو ہیر زیادہ ہے لیکن اگر میں آپ کو ان کی قیمت فروخت کا آئیڈیا دوں کیونکہ منڈی میں ٹائم گزارنے کے بعد جو قیمت فروخت ہے یا جو منڈی میں ریٹ لگ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہو جاتی ہے یہ چولستانی بچڑا تقریبا آپ کو پچھتر ہزار پر کے قریب قریب مل جائے گا پکا کھیرہ ہے اس سال قربانی لگے گا اور تقریبا دھائی پونے تین منڈ کے قریب اس کے اندر گوشت مجود ہے اور یہ جو بچڑا ہے یہ آپ کو تقریبا پچاس ہزار کی رینج میں ملے گا تقریبا سوا دو دھائی منڈ کے قریب اس میں بھی گوشت مجود ہے اور ذرا آگے چلتے ہیں جناب یہ آپ کو تھوڑا سا چولستانی اور چولستانی کراس جانور جو ہیں ان کے ریٹس کا ایڈیا دیتے ہیں جانوروں کو آپ ایک دفعہ ملحظہ فرما لیں ناف جھالر جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہے کلر میں تھوڑے سے چینے ہیں یہ روپہلے والا ہے یہ تو ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ خوبصورتی نہیں ہے اسی لیے اس کا ریٹ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے بہرحال چولستانی جانور ہے اور آپ کو یہ پچپن سے ساٹھ ہزار کی رینج میں یہاں سے بہ آسانی مل جائے گا ڈھائی پونے تین من کے قریب تین من گوشت ہوگا یہ خوبصورت جانور چیک کریں جناب یہ ہے جناب پراپ پر چولستانی چولستانی بیوٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں چولستان کے رنگ تقریباً اسی ہزار کے قریب قریب یہ جانور آپ کو فائنل ہوگا تین من کے قریب کنفرم گوشت اس کے اندر موجود ہے اور جانور شاید سکرین پر اتنا خوبصورت نظر نہ رہا ہو جتنا دیکھنے میں ہے جانور کی خوبصورتی میں بلا شکو کوئی کمی نہیں ہے اور یہ جناب اب آپ دو مزید چولستانی چیک کریں خوبصورت جانور بننے والے جانور جن کی اٹھان اس عمر میں کافی ہے پجتر پجتر ہزار یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں یہ جوڑی آپ کو مل جائے گی یہ کیمرہ تھوڑا سا قریب ہے اس لئے شاید تھوڑے سے جانور بڑے نظر آ رہے ہوں لیکن بہرحال پکے کھیرے ہیں اس قربانی پر یہ لگ سکتے ہیں چانس ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہ لگیں لیکن ڈیڑھ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور میرے حساب سے یہ بہ آسانی ایک چالیس تک آپ بہ آسانی خرید سکتے ہیں یہ ایک اور چولستانی جناب چولستانی بیوٹی پکہ کھیرہ جانور اسی ہزار پر جناب اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور تقریباً ستر ستر بہتر ہزار پر میں یہ جانور فائنل ہو جائے گا ایک اچھا کالا چینہ چولستانی جانور جس طرح ہوتے ہیں کالے چینے اور بھورے چینے ناف جھلر جناب اس کی ایکسیلنٹ ہے وزن جو ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ جانور کس سٹائل کا ہے یہ ایک اور چولستانی جانور تو آپ کو منڈی کے ویجولز سے اندازہ ہو رہا ہوگا پر آپ چھوٹے سائز کے چولستانی اور ساہیوان نسل کے جانور ہیں وہ بہت آسانی خرید سکتے ہیں اب اس جوڑی کا ریٹ یہ جوڑی کا ریٹ تو میں الگ الگ بتاتا ہوں یہ جو آپ کو جھوٹی نظر آ رہی ہے یہ اسی ہزار کی بھائی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور یہ جو بچھرا نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ پر جتر ہزار پر کی جا رہی ہے یعنی کہ جھوٹیاں وغیرہ بھی آپ کو یہاں پر مل سکتی ہیں لیکن کوئی اتنی خاص نسلی جھوٹیاں یہاں نہیں ملیں گی اگرچہ جو نیلی راوی نسل ہے وہ پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہاں ان علاقوں میں وہ پراپر جھوٹیاں آپ کو نہیں ملیں گی یہ جناب ایک اور سہیوال ریڈ گولڈن لال سہیوال چیک کریں جناب تقریباً ستر ہزار پر میں یہ بچھرا بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا تین من تو کنفرم گوشت ہے نا جیس کے پاس تین من سوہ تین من کہہ سکتے ہیں پکا کھیرہ جانور ہے اور تقریباً ستر ہزار کی رینج میں کیونکہ منڈی میں جو ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو میرا اسٹیمیٹ ہے اس کے لیے سیونٹی تھوزنڈ میں یہ یہاں سے مل جائے گا اور یہی جب ملتان منڈی یا کسی دوسری منڈی میں جائے گا تو وہاں سے اٹھتر اناسی ستر ہزار پر میں جا کر یہ فائنل ہوگا بہرحال ایک اچھا اور خوبصورت بچھرا ناف جھالر وغیرہ یہ سب کچھ کوہان بھی بن رہی ہے لیکن خیر اتنی زیادہ نہیں ہے یہ جناب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ کو مزید کچھ منڈی کے ویڈیورز دکھاتے ہیں ان کے ریٹس کا آئیڈیا دیتے ہیں یہ جناب ایک اور چولستانی بچھرا چیک کریں تین دنگوں میں ہے کالا چینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بھورے نشانات بھی اس کے اندر موجود ہیں بہرحال بچھرا اچھا ہے جناب تقریبا ستر سے بہتر ہزار پے میں یہ بھی آپ کو یہاں سے بہ آسانی مل جائے گا تین من پلس گوشت اس کے پاس لازمن ہے میں گوشت میں تھوڑا سا مختاط ہو جاتا ہوں اس لئے میں تھوڑا کم بتاتا ہوں تاکہ کیمرے کے ریزلٹ کی ویڈا سے جو فرق ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس نہ ہو کیمرہ قریب دور کرنے سے فرق پڑتا ہے یہ جناب اب آپ سے میں نے کہا تھا کہ کچھ میں آپ کو گائے بھی چیک کرواؤں گا تو یہ ایک جناب کراس گائے چیک کریں سینگ تھوڑے سے بڑے ہیں اور یہ جناب ساتھ اس کے بچہ پچاسی ہزار میں جناب آپ کو مل جائے گی سارے تین چار کلو دور جناب ایک ٹائم کا بتایا جاتا ہے اگرچہ منڈیوں کے اندر یہ ڈکا شکا کا جو نظام ہے یہ جب ہم اس وقت جانور کے بلکل پاس ہوتے ہیں اس وقت اصل میں ہم مالکان سے ریٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں کیمرے کو دیکھ کر ریٹ بھی یہ زیادہ بھی بتاتے ہیں تو ہم جو منڈی کے ریٹ ہوتے ہیں یہ جو اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بعد میں بتاتے ہیں یہ جناب ایک اور یہ جناب سہیوال کراس گائے ہے اس کو بھی زیادہ چیک کریں یہ بھی جناب آپ کو پجتر سے اسی ہزار پے میں اس منڈی سے مل جائے گی اور اس کے بارے میں بھی یہی آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ جناب سارے تین چار کلو دودھ جناب اس کے پاس ایک ٹائم کا موجود ہے اور اس قسم کی جو گائے ہوتی ہیں یہ آپ کو ان چھوٹی منڈیوں سے بہ آسانی مل جاتی ہیں تھانشن تو ٹھیک ہیں باقی ہیوانہ بھی ٹھیک ہے بہرحال باقی موقع پر چوائی کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ جناب سہیوال سوری چولستانی نسل کی جناب ایک چھوٹے قد کیز لگائے ہے اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے تقریباً نوے ہزار پہ بہرحال کیونکہ ساتھ اس کا بچہ بھی ہے تو اس بچے کی ورہ سے بھی وہ پیسے بیچ میں ایڈ کیے جاتے ہیں تو بچہ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ گائے بھی خوبصورت ہے لیکن قد کاٹ کی کمی ہے اور ہیوانہ وغیرہ یہ وہ باقی سب چیزیں اوکے ہیں جی اب وہ دوست جو راجنپوری بکریوں کے شکین ہیں ان کے لئے بھی اس ویڈیو میں کچھ دلچسپی کا سمان ہے یہ جناب راجنپوری پیور راجنپوری جس طرح راجنپوری گلابی ہوتی ہے وہ جناب چیک کریں یہ بکرا جناب آپ کو تقریباً پچیس ہزار میں مل جائے گا اور یہ ذرا چھوٹے سائز کا جانور چیک کریں جناب اس کی خوبصورتی کو دیکھیں آپ جناب کیسے وائٹ ملکل بغیر سنگوں کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مونہ جناب اور یہ ساتھ جناب دوسرا جانور جانور کو چیک کر لیں میں آپ کو ان کے ریٹس کا ایڈیا دیتا ہوں بہرحال ان کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی جناب بتیس بتیس ہزار پہ اور جب میری بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو یہ ستائیس ستائیس ہزار پہ میں فائنل دے دیں گے میرے حساب سے ریٹ تھوڑا زیادہ تھا لیکن کیونکہ ہم بھی خریداری میں اتنی انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے تو اگر مزید بار گین کی جائے تو یہ جانور میرے خیال میں چوبیس ہزار پہ میں فائنل ہو سکتا ہے فی جانور جانور خوبصورت ہے تھوڑا سا کراس بھی ہے ان کے اندر پیو راجن پوری آپ ان کو نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا کسی اور نسل کا بھی ان کے اندر کراس ہے کیونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر یا جسم پر جو دوسرے نشانات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کراس ہیں برحال دوستو میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی اور اس میں جو موجود جانور ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا دوں تاکہ جو دوست بڑی منڈیوں کے علاوہ چھوٹی منڈیوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آگئی ہو تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں ہم آپ کی رائے کے آپ کی سجیشنز کے آپ کے مشوروں کے منتظر رہیں گے اگر آپ نے جانور کی خرید و فروخت کرنی ہے تو آپ میرے نمبر یا عارف بھائی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ملتان منڈی سے لڈن ویہاری سے بچھڑے قربانی کے لیے یا کاٹو مال خرید نہ ہو تو رابطہ فرمائیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ